دکٹر آشتوش کمار دوبے نے ٹی بی مریضوں پر کہا کہ دو ہزار پچیس تا ٹی بی مکت بھارت کا سپنا پردان منتری موڈی نے ہم لوگوں کو دکھایا ہے اس دشاں میں ہم لوگ نیرنتر قائر رہتے ہیں جس کے لیے ہر مہینے کے پندرہ تاریخ کو ہم لوگ اپنے سینٹر پر سواست ملے کا ایوجن کرتے ہیں جس میں سی ایچو ٹی بی کے مریضوں کی جانش کر کے چنہی کرل کرتی ہے کیونکہ سرکار ان کو اپچار کے دوران پانچ سو روپے مہینے کا بھتا دیتی ہے گورکپور میں نو ہزار نو سو اکیانوے مریض اپچار پر چل رہے ہیں اور اسی پرتشت مریضوں کو پانچ سو روپے کا بھکتان کیا جا چکا ہے انہوں نے دیمیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ٹی بی مریضوں کو گودھ لے کر ان کا اتصال وردھن کریں جس سے وہ سماج میں ایک نیا پہچان پا سکیں اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہیں ویسی ایموڈٹر اشتوش کمار دوبے نے کہا دوزار پچیس تک ٹی بی مکت بھارت کا سپنا آدھرنی پردانبانتی جی نے ہم لوگ کو دکھایا ہے اور اس دسا میں ہم لوگ نیرنتر کاریڈر تھے اسی کے تحت پرتیک ماہ کی پندرہ تاریخ کو ہم لوگ جو ہے اپنے ہیلتھ ویلنس سنٹر پر ایک سواست میلے کا آیوجن کرتے ہیں اور جس میں ہماری سی اچوز جو ہوتی ہیں مریضوں کو ٹی بی کے مریضوں کا چندھی کران کرتی ہیں ان کی جانچ کرتی ہیں ان کے آدھار کار لیتی ہیں ان کے خاتے نمبر لیتے ہیں اور جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں ان کو اپچار کے دوران پانسو روپے پرتما کا بھرتا دیا جاتا ہے اگر ہم گورپور جنپت کی بات کرتے ہیں تو پرتماان سمیمے ہمارے پاس 9199 مریض اپچار پر چل رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ راج کی اسم میں اور ہمارا نوٹیفیکیشن ریٹ جو ہے 98% کی اوپر ہے اور 80% سے زیادہ مریضوں کو پانسو روپے کا بھرتان ہم کر چکے ہیں آپ کے چینل کے ماتھیم سے گورپور جنپت کے سمبرانت لوگوں سے میں نویدن کرتا ہوں کہ ٹی بی کے مریضوں کو گود لینے میں آگے آئیں اس سے ان کو سمبل ملے گا ان کو پرتماہ کچھ اپنے پاس سے پوسرن سامگری دیں ان کا اتصاہ بھردھن کریں جسے وہ سماج کی مکھ دھارہ سے چڑھ سکیں موسیقی